سال دو ہزار اکیس پاکستانی معیشت کے لیے ایک اور مشکل سال ثابت ہوا جس میں ملکی کرنسی کی قیمت میں ریکارڈ کمی دیکھی گئی خوراک اور ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ اور مہنگائی کے سیلاب کی وجہ سے یہ سال پاکستانیوں کی جیب پر بہت بھاری پڑا ہر چیز تیل بولیں چکن بولیں سبزی بولیں ہر چیز آسمانوں سے باتیں کر لی آپ کی اگر ایک ہزار پندہ سو بھی ایک دن کی آمدنی ہے نا جو آپ صرف تین ٹائم کی روٹی میں ہی لہا سکتے نہ آپ بچوں کی پڑھائی نہ ادھر جو چیزیں ہوتی ہیں شاپنگ نہ شادی نہ بیان نہ آپ کچھ نہیں کر سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے جس کے ویسے بندہ غریب بندہ خاصتہ ٹوڑ گئے میڈیم والے جو اچھا کمان لیتے تھے اب وہ بھی اس پر اندر آ گیا امیروں کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے لیکن جو غریب ہیں وہ پس رہے ہیں تو اس کے لیے ابھی کافی برا وقت ہے لیکن امید ہے کہ یہ سب ختم ہو جائے گا اور اچھا وقت آئے گا عام آدمی تو پہلے ہی نورمل سے نیچے ہی تھا اور مزید نیچے چلا گیا اتنی مہنگائی ہو گیا کہ گزر بزر کرنا مشکل ہو گیا ان حالات میں مہنگائی بڑھنے کے ساتھ حکومت پر بھی دباؤ بڑھا اور ساتھ ہی معیشت میں ترقی کی رفتار سست بے روزگاری کی شرح میں اضافہ مالی خسارہ اور کرزوں کا بڑھتا ہوا حجم بھی چیلنج بنے رہے حضب اختلاف کا الزام ہے کہ حکومت معیشت کو مضبوط بنانے میں ناکام رہی ٹریڈ ڈیفیسٹ پاکستان کا ہائیسٹ ان اٹس ہسٹری ہوگا نوٹ جس کے ایبسلوٹ اماؤنڈ میں ہائیسٹ ہوگا لیکن ایز اپرسنٹر جو جی ڈی پی یعنی ہماری آمدن کے مطابقت سے بھی ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہوگا وہ تیز ترین ہوگا زیادہ ترین ہوگا تو جب ٹریڈ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کرنسی ڈی ویلی ہو رہی ہوتی ہے کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ آپ کا زیادہ ہو رہا ہے تو پھر یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے آپ کے ہم میکرو ایکنامک سٹیبلیٹی لے کر آئے ہیں لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ اس سال ملک کو درپیش مالی مسائل کا تعلق کرونا کی وبا کے باعث عالمی منڈی میں تیل اور اجناس کی بلند قیمتوں اور درامدات میں اضافے سے ہے اس سال پاکستان کو پیٹرولیم، لوہے اور سٹیل کی مصنوعات، الین جی کے علاوہ ٹیکسٹائل مشینری بھی بڑی تعداد میں بیرون ملک سمنگوانا پڑی ہم نے کرونا دو سو سال کا سب سے بڑا کرائیسس تو اس کو پاس کیا ایکانومیس کے حساب سے نمبر ایکانومی آئی جس پوری ہنڈرڈ پرسن سب سے پہلے بہال ہوئی اور پاکستان کا ڈیڈ ٹو جی ڈی پی بڑھ کے کم ہو گیا پچھلا واحد ملک ہے پوری دنیا کے جس کا ڈیڈ ٹو جی ڈی پی کم ہوا اپنے دفاع میں حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملکی برامدات پہلی بار مالی سال کے اختتام پر پچیس ارب ڈالر سے بڑھیں اور بیرون ملک میں مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی گئی رکوم ایک سال میں بڑھ کر 29.4 ارب ڈالر سکجا پہنچیں لیکن بعض ماہرین معیشت کا کہنا ہے کہ مجموعی قومی پیداوار کے مقابلے میں جمع ہونے والے ٹیکس کی شرعہ اب بھی انتہائی کم ہے زیادہ ہوتی ہے اگر ہم اسٹوریکلی بھی دیکھیں اور جب وہ ڈیٹ دینے کا ٹائم آتا ہے تو وہ برسٹ کی طرف ہم چلے جاتے کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم انہیں ری پیئے کر سکیں تو وہ ایک ٹائم جو آتا ہے جب تو ہمیں پرابلم ہونا شروع ہو جاتی تو جب تک ہمارے پاس انفلوز ہوتے ہیں فوران انفلوز تو ہمارے جو کنٹی ہے وہ صحیح چلتا رہتا ہے اس کا میجر ریزن یہ کہ ہمارے جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ بہت زیادہ کام ہے ٹیکس کلیکشن سے جب تک نہیں بڑھے گی تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اسی طرح کا پرابلم رہیں گے دوسرا جو بھی ہم لیتے ہیں پیسے باہر سے آتے ہیں وہ زیادہ تر جو یوز ہو جاتے ہیں وہ ہمیں ڈائٹ ری پیئے کرنے میں یوز ہو جاتے ہیں یا پھر کوئی نون پروڈیکٹیو چیز میں یوز ہو جاتے ہیں دوسری جانب باز ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ معیشت میں بہتری کی رفتار تو نظر آتی ہے لیکن اصل مسئلہ اس کے سمرات کی عام آدمی تک منتقلی کا ہے جو اب تک نظر نہیں آتے ماہرین کے بقول ملکی معیشت کو مستحکم بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے اصلاحات کا عمل ناگزیر ہو چکا ہے غیر ترقیاتی اخراجات کو کم کر کے بجٹ خسارے پر قابو اور معاشی نمو کے لیے جامع پالیسیوں پر عمل درامت کو یقینی بنانا ہوگا محمد ساقب وائس اف امریکا کراچی